اب جو ہے وہ اگلی آیت اس کو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے روایت میں کہا گیا کہ اعظم آیت فی القرآن قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور یہ کیا ہے سارے کا سارا اللہ کی تعریف ہے ساری کی ساری اللہ کے صفات ہیں اعظم آیت تو سب سے بڑا موضوع کیا ہے اللہ کی تعظیم سب سے بڑی اللہ اور اللہ کی تعظیم آپ کو ایسے کریں گے اس کی صفات کی جائیں تمام عیوب اور نقائص جو اس انسان بدبخت نے کبھی بھی خدا کے ساتھ منصوب کیے ہیں تو ان سب سے اس کو اوپر جاننا یہ اول بھی ہے یہ آخر بھی ہے یہ سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آدمی کے لئے کوئی اہمیت رکھتی ہو تو آیت القرآن اس کو ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ ہے اللہ نہیں ہے کوئی پرستش بندگی تعظیم خشیت ڈرنے کے لائق اور سب سہارے اور سب امیدیں جسے وابستہ ہوں اور انسان تھر تھر کام پہیں اس سے ڈریں اس کو اور سجدے کریں اس کی اور پاکیان کریں اور گن ہی اس کے گھتے چلے جائیں اور جو اس کے اشاروں تک پہ جو ہیں وہ فیدا اور قربان ہوں یہ ہے علوہیت یہ ہے الہ یہ ہے معبود تو نہیں ہے یہ یہ حیثیت کسی کو سوائے ایک اس کے اللہ حی مطلق وہ زندگی والا زندہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک القیوم اور وہ قائم ہے خود قائم ہے اور اس کے دم سے یہ پورا جہان قائم ہے یہ اتنی بڑی کائنات ہے ہم اس کو کسی ریقے سے دیکھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ بَالْغَرْبَانَ تَزُولَا وہ ہے یہ خدا نے اس کو تھام کر رکھا ہوئے ان آسمانوں کو اور زمین کو وَلَا اِنْزَالَتَا اِنَّمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدُ وَرَا اگر کبھی یہ ہل جائیں اپنے مقام سے تو کون ہے جو ان کو تھامے سوائے اس کے ہی تو یہ سب کچھ اس کے دم سے قائم ہے اور وہ اپنی ذات سے قائم ہے اس کا جو ایک مختصر سے جو ایک لفظ آج کا ہمارے ہاں چلتا ہے الحی القیوم زندہ پائندہ یہ جو ہے نا یہ تمہارے یہ زندے اور پائندے یہ یہ مٹی ہے مٹی اور مٹی کی چیز مٹی میں ملنی ہے رہے نام اللہ کا تو الحی القیوم ہم ہیں وہ یہ جب سے تم نے ہمیں دھرتی پہ دھرتی کی عصمت پہ اور اس کو زندہ پائندہ بنایا نا ہم تو ہیں آسمانی امت ہم تو مرتے ہیں آسمان والے پہ دھرتی تو ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے یہ نہ ہماری امہ ہے نہ ہمارا ابہ ہے وہ جی وہ سٹیٹ کسی کی امہ ہوتی ہے وہ کسی کا وہ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری تعبیرات یہ سارے کے سارے ایکسپریشنز خدا کو نہ ماننے والوں کے پاس سے جو ہیں وہ آئے ہیں وہ کل جو ہے نا وہ گائے ماتا تھی آج وہ دھرتی ماتا ہے یہ ساری ماتا ہیں ختم اور ان کی بڑائیاں اور ان پہ اتنا زیادہ آدمی جو ہے وہ خشو خضو کے ساتھ جو ہے وہ قربان ہو اور روزانہ صبح کو جو ہے اس کا کلمہ پڑے آپ کو بتائیں یہ پوری شریعت ہے روزانہ صبح کو اٹھیں گے اور دھرتی کا کلمہ پڑیں گے بڑے خشو اور خضو کے ساتھ اور ردم کے ساتھ حتیٰ کہ باجمات ہو کر اکثر معاشروں اور اکثر ملکوں میں تو ہم کس کا ورد کرتے ہیں اور نماز کے بعد ہم ہمارا ورد یہ ہوتا ہے اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم زندہ پائندہ ہستی ہماری اور واقعاً فی الواقع زندہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اور فی الواقع پائندہ لا تأخدہ سنتم و لا نوم اب یہ ہے کہ سب کچھ پر اس کی نظر اس کا نگہ پان ہونا اب کہتے ہیں کہ سب یہ جسے کہتے ہیں مونیٹرنگ یہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی نظر کے اندر ہیں اور وہ آپ پہ نظریں رکھ کر جو ہے ہے تو لا تخدو سنتم اس کو نہ تو کوئی اونگاتی ہے اور نہ اس کو کوئی نیند ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اس کی جاگیر ہیں یہ اختیارات یہ وسائل یہ ذرائع یہ سب کچھ من دل لذی اشفع عندہ اللہ بیت نے اچھا ملکیت اس کی ہو گئی ملکیت ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہے اس کے بعد پھر اختیار ہے تو من دل لذی اشفع عندہ اللہ بیت نے اس کے سامنے یہ جررت بھی سفارش کی جررت بھی کون کر سکتا ہے سوائیے کہ وہ اس کا اذن ہو تو یہ کامل اختیار جو ہے وہ ہم نے اس کا معنی ہے ہمارے معاملات کے اندر اور پوری کائنات کے سب معاملات کے اندر دنیا میں آخرت میں پھر یہ اس کا علم ہے کہ وہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے ان سے روپوش ہے سب کچھ کا وہ عالم اور جاننے والا ہے وَلَا يُحِطُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاء اور نہیں یہ حطہ کر سکتے کسی ایک چیز کا اس کے علم سے سوائے جتنا وہ چاہ لیں جس کی وہ خود مشیعت فرمالے یہ ہم ظاہر ہے وہ ایک مقام نہیں میران کر سکے آدم علیہ السلام وہاں پر جو جو علم ہے جس کو بائبل نے بھی وہ کہا کہ وہ انسان نے جو ہے نا وہ جو پودہ تھا وہ جو درخت تھا جس سے منع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ علم کا تھا اور خدا جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا تھا اس کو اپنے پاس کہیں کہ اگر اس کے ہاتھ لگ گیا تو یہ خدا بن لے گا کیونکہ علم جو ہے یہ خدایی کا ایک بہت بڑا انسٹیومنٹ ہے تو خدا جو ہے نا وہ اس کو بچا بچا کر رکھیں کہ یہی کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ خدا کی جو ہے نا وہ خدای خطرے میں پڑ جائے گی اور خدا کا وہ راز جو ہے اس کے پاس نہیں رہے گا تو وہ علم جو ہے نا لیکن یہ ہے کہ بڑا تیز نکلا آدم اور اس میں اصل دہانت جو ہے وہ ابلیس کی کام آئی تو وہ جو درخت تھا وہ علم کا درخت تھا اور اس چیز نے جو ہے نا ایک بہت بڑی میتھولوجی ہمارے وہ جو وہی کے باتیں ہیں وہ تو ان ظالموں کے لیے جو ہے نا وہ مدھ ہے اور بتا یہ بات ان کو بڑی پسند آتی ہے کہ انسان نے جو ہے نا وہ خدا کی وہ جو علم نامی چیز تھی وہ چرالی اور پھر اس کے بعد خدا جو ہے نا سغفراللہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اب پھر وہی تھا کہ یہ زمین پہ آیا تو اس نے علم اس کو پھر یہ سائنس کہتے ہیں تو اس نے کیا اور یہاں پر شہر بتائے اور بابل جو ہے وہ اتنا زبدت شہر تو خدا کو حسد ہو گیا کہتے ہیں کہ جو خدا کو حسد ہو گیا کہ اس آدم کے بچے کے پاس کیسا جو ہے نا وہ علم آ گیا تو یہ کیا ہے وَلَا يُحِيطُوا نَبِي شَيْهِ مِنْ عَلْمِهِ اِلَّا یہ صرف اس کی دین ہے اس کی رحمت ہے اور جتنا وہ دیتا ہے علم وہی انسان لے سکتا ہے وَلَا يُحِيطُوا نَبِي شَيْهِ مِنْ عَلْمِهِ اور اس کی کرسی وسیح ہے آسمانوں پر اور زمین پر وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْضُهُمَا اور انساروں کی ہر وقت کی نگوانی کرنے پر اس کو بلکل اس کی کوئی لاغت نہیں آتی بلکل اس کو کوئی تھکان نہیں ہوتی اور اس کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس سارے کی نگوانی کرنے کا وَهُمَ الْعَلِي وہ بہت بلند ہے وَالْعَظِيمُ بہت عظیم ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ انفاق کے ساتھ پیچھے انفاق کا ذکر ہے اور پھر مطلق فوراں اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اور اللہ تعالیٰ کی منفرد صفات کا عظم آیت فالقرآن کی صورت میں ذکر ہے تو یہ کیونکہ مال کی ایک عبادت جو ہے اس کو جتنا محبود کے حوالے سے اعتقاد خالص ہوگا بلکہ صرف مال کی نہیں ہر عبادت ہی اتنی زیادہ خالص ہو جاتی ہے اچھا جتنا اللہ کا ستھرہ تعرف ہوگا وہ تھوڑا سا عبادت کا انفاق کا قربانی کا فدائیت کا وہ تھوڑا سا عمل اتنا بڑا ہو جائے یعنی عمل کا بڑا ہونا زیادہ ہونا کی بات نہیں کر رہے ہیں عمل کا بڑا ہونا متعلق اس بات سے کہ محبود کتنا بڑا ہے تمہارے اس قلب کے اندر اس کی شان جتنا زیادہ اس کا بلکہ اہل علم باقاعدہ کہا بخاری کی وہ روایت کہ جب وہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پوچھا محاط المومین ان سے یہ کیا کرتے ہیں ان کو لگا کہ یہ تو زیادہ کم ہے یہ نہیں یا جو ان کا یہ تو نبی ہے بتانی کیا کرتا ہوگا جب ان نے دیکھا کہ جی کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں آرام بھی کرتے ہیں اپنی بی بیوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں ہاں راتوں کو اٹھ کر قیام تو ان کو وہ جو ان کا تصور ان سے کم لگا حدیث میں نے فکر انہم تقالوہ تو پھر ایک نے کہا میں تو ساری ساری رات جو ہے نا وہ قیام کروں گا دنے نے کہا سارا سارا جن یا روزہ رکھوں گا گھر ہی نہیں بساؤں گا پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا تو اس موقع پہ وہ جو روایت ہے بغھاری کی جو ہر ہمارے ساتھ متعلق کرتے ہیں الشاہد من القول وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو بلایا جب بتایا غصہ آپ نے ظاہر فرمایا اور جو اس لفظ بولے کہ کہا اما انی احلمکم باللہ یہ جو میری عبادت کے حوالے سے ظاہر بھی وہ پوچھا اور ان کو وہ کم لگی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت ان اللہ کے بندوں کو کم لگی تو اب اس کے ریفرنسے آپ سمجھیں آپ اس بات کو سمجھئے جو پہلا جملہ بولا ہے رسول اللہ علیہ وسلم بلمایا کہ اما انی احلمکم باللہ دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ خدا کا واقف ہوں میں سب سے بڑھ کر خدا کا تو عبادت کی جان اس کے سائز سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عبادت کا جو ہے نا وہ خدا کے تعارف سے ہوتی ہے تو جتنا بڑا یہ خدا ہوگا اس کے لئے پیش کیا گیا بہت چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے نا بہت بڑا ہو جائے گا تو جیسے کہتے ہیں کہ توحید عمل کو بڑا کرتی ہے توحید جو ہے وہ عمل کی قبولیت کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہیں اچھا اور دوسرا جو ہے وہ کہ اگر مال کی والی عبادت کے بلکل سات توحید کا ذکر ہوا ہے اور آیت الکرسی جیسا مقام اس کے بعد آیا تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ جیسے کہتے ہیں یعنی ایک بہت ہی خشور خضو کے ساتھ مال کو دینا اس وقت ہے نا وہ ٹیکس اتنا زیادہ اس کے لئے نفوس کو خالص تو وہ کیا ہے وہ کیونکہ یہ پورا ایک پیکج ہے مارڈن سٹیٹ نے آپ کو ایک پورا پیکج دیا ہے تو اچھا وہ جو صبح شام کی جو تاکید دن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نیشنلزم وہ سٹیٹ کیونکہ خدا ہے اس دور کا تو اس کا اتنا زیادہ اس کے اندر فٹ کر کے ٹیکس کا وہ جو کیا جاتا ہے نا تو ادھر ہماری جو زکاعت ہے اور ہمارا جو انفاق ہے تو اس کو خدا کی توحید کے ساتھ این اسی طریقے سے ہی جوڑا جاتا ہے یہ بلکل ٹریک اور ہے ٹریک بلکل اور ہے وہ سکتہ ہے ملوے کہ یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے معاملات میں یہ دھوڑی ہے کہ مفت کی سڑکے میں اسعمال کروں گا اور اگر یہاں پر اور بھی ہیں ٹھیک ہے جو میرا حق بنتا ہے یہ حق دینا ہے ادھر وہ یہ کہ جی جو میں اسعمال کیا ہے میں اس کا وہ دے رہا ہوں لیکن ادھر کیا ہے وہ ادھر پورا ایک عقیدہ ہے اور پورا جو ہے وہ ایک موڈرن سٹیٹ کی خدائی کا ایک تصور ہے جس کے اندر ہے تو یہ ایک بڑا لطیف ایک وہ ہے آیت القرصی کے ساتھ حتیٰ کہ اس کے متصل بعد بھی پھر ایک بہت لمبا جو بیان ہے قرآن مزید کا وہ انفاق ہی کے حوالے سے چلتا ہے ہمارے جو ہے وہ کیونکہ ہماری نشستیں یہ مختصر ہیں تو ورنہ یہ ہے کہ کچھ بہت اچھے اچھے جو ہیں مطالب انفاق کے حوالے سے وہ ہم ذکر کرتے لیکن ایک دو انشاءاللہ رضیز ہم ذکر کر کے تو پھر آگے چلیں گے